السلام علیکم ورحمت اللہ محمد حنیف صاحب کامو کی گجران والا سے سوال کرتے ہیں کہ سفر میں نماز قضا ہو جائے تو وہ قضا نماز قصر کریں گے یا پوری پڑھیں گے بھائی نے بہت ہی عمدہ بات پوچھی ہے اللہ پاک ان کو جزائے خیر دے دیکھیں جب آپ شرعی اعتبار سے مسافر ہیں تو تب آپ کے اوپر قصر نماز ادا کرنا لازم ہے یعنی مسافر تھے سفر کر رہے تھے سفر کے دوران کوئی نماز قضا ہو گئی تو اب آپ اس کی قضا قصر کریں گے پوری نہیں پڑھیں گے تو توجہ سے سنیں کہ سفر کے دوران قضا ہونے والی نماز کی قصر کریں گے پوری نہیں پڑھنی ہوگی اب چاہے آپ وہ قضا نماز سفر کے دوران پڑھنا چاہتی ہیں یا گھر میں آ کر وہ سفر کے دوران کی قضا نماز پڑھنا چاہتے ہیں تو تب بھی سفر کے دوران والی قضا نماز قصر ہی پڑھیں گے پوری نہیں پڑھیں گے یہاں پر ایک چھوٹی سی بات اور سن لیں کہ بعض ہمارے دوست اس غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ سفر کے دوران سنت اور وطر کی بھی قصر کریں گے ایسا بالکل بھی نہیں ہے قصر صرف فرض نماز میں ہے اور وہ بھی چار رکعت والی یعنی زہر عصر اور عشاء کے چار چار فرض جو ہیں ان میں آپ قصر کریں گے چار کی بجائے دو رکعت فرض ادا کریں گے اسی طرح اب مغرب کی تین رکعتیں ہیں تو وہ تینوں پوری پڑھیں گے اور فجر کی بھی دو رکعتیں پوری پڑھیں گے ایسے ہی وطر میں بھی قصر نہیں کریں گے اور باقی جو سنتیں ہیں وہ بھی پوری پڑھیں گے ان میں بھی قصر نہیں ہے مطلب یہ کہ قصر صرف فرض نماز میں اور وہ بھی زہر عصر اور عشاء میں ہی ہے کافی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وطر اور سنت میں بھی قصر ہے تو ان نمازوں میں یعنی وطر اور سنتوں میں قصر بلکل بھی نہیں ہے ان کو پورا پڑھنا ہوتا ہے امید ہے بات سمجھ آگئی ہوگی اللہ کریم عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اگر آپ بھی کوئی کانفیوجن باقی ہو تو آپ سوال کر سکتے ہیں اللہ کریم عمل کرنے کی توفیق بخشے آمین